آپ ساتھ سوشل میڈیا پر دیکھئے ایک اور سپیشل ریپورٹ مغرب کی طرف سے نیر گجرات برانچ گزرتی ہے جو نیر اپر جلم سے ہی ایڈ کھوکرہ سے جدا ہوتی ہے دو نیروں کے سنگم پر ہونے کی وجہ سے گرمیوں میں بھی کھوکرہ کا موسم گجرات کے دوسرے دیاتوں کی نسبت قدرے بہتر رہتا ہے ابھی حق سچ یوٹیوب چینل کے کیمرے کے سامنے کھوکرہ کی کولی برادری کے بہت ہی خوش اخلاق اور ملن سار شخصیت چودی پرویز اختر کولی صاحب اور ریٹائر نائب صوبیدار پاک فوج میاں کریم داد راہی صاحب موجود ہیں چودی پرویز اختر کولی اور میاں کریم داد راہی کا شمار کھوکرہ کی ان شخصیات میں ہوتا ہے جو اپنے گاؤں کی تعمیر و ترقی کے لیے ہمیشہ کوشان رہتے ہیں چودی پرویز اختر کولی صاحب نے تو کھوکرہ میں کئی کام اپنی جیب سے بھی کروائے ہیں ایم پی اے ہلکہ پی پی بتی میاں محمد اختر جاہ صاحب اور ایم این اے ہلکہ این اے ستر سید فیضر حسن شاہ صاحب نے بھی کھوکرہ کے عبامی مسائل حل کروانے میں اپنا کردار ادا کیا ہے اسی حوالے سے ہی چودی پرویز اختر کولی صاحب اور میاں کریم داد راہی صاحب ہمارے حق سچ یوٹیوب چینل پر کچھ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آجی پرویز اختر والد آجی محمد خان کوڑی با مکام کھوکرہ تھی بول رہے ہوں میں صاحب تی پہلا آکسا چھ یوٹیوب چینل دا شکریہ دا کرنا جنہا سنو یہ موقع فرام کیتا ہے کہ اسی اپنی غالبات جیڑی ہے اپنے ایم پی اے حضر میاں محمد اختر صاحب نو پچان واسطے تے سید فیضر حسن نو پچان واسطے جیڑے انہ سر نتاون کیتے نے یا جیڑے کام کیتے نے انہوں نے بہت بہت شکریہ دا کر رہے ہیں میں انہوں نے اپنے دوست میاں عبدالکریم صاحب نو دینا باقی تفصیل دستان دے اسلام علیکم میں جناب ایک سچ یوٹیوب چینل آ رہے ہیں بہت بہت مشکور ہیں کہ انہوں نے اپنے چینل تے غالبات کرنا موقع دیتا ہے میاں کریم داد کھوکھرت بور رہے ہیں ساڑے ایم این اے اور ایم پی اے صاحب نے کافی سارے کام اللہ شکر ایک گرانٹان دیتیا نے ہو چکے نے اور کافی سارے رہن دیتے ہیں جیڑے اسی انشاءاللہ میں یہ دیکھے کہ اکسچ یوٹیوب چینل جیڑے ہے ساڑی تمام غالبات جیڑی ہے اس نے انشاءاللہ چلائے تھا اپنے پرگرام میں اور جیڑے ساڑے کام ہو چکے نے ترقیہ آتی ہے وہ بھی دخائی دا تھے جیڑے اسی مزید ڈیمانڈ نے وہ بھی اللہ دے فضلہ اسی داستیان نے اور پیش کر دیتی جائے اکسا ہے اکسا چیڑی یوٹیوب چینل اکتر یاد صاحب نے ایک بہت بڑا کام کی تیساڑا جیڑا رستہ مہنہ پایا ایک بڑا اس سے سکول واقعہ بچیاں دے بھی بچیاں دے بھی تو بچے بڑے خراب ہوندے ہیں اور رستہ بہت خراب چکا بلکل ختم ہو چکا ٹھارم فوٹ دا رستہ اور کافی نبائی ہو دی اور مہنہ اکتر دا یاد صاحب نے بہت مہربانی کی تی اور مکمل سانواللہ دے فضلہ بناتے ہیں اس وقت سے اپنے ایم پی اے صاحب دا مہنہ اکتر یاد صاحب بہت بہت دلی طورت مشکور ہے سارا پینڈ کہ بہت بڑا کام ہونا سارے کی تا ہے اس سے علاوہ وجات شاہ صاحب نے ایک بہت بڑا کام سارا کران دی آمی پر ہی ہے جی دی سروے وغیرہ ہو گیا ہے آرہی تی لے کے دکھن آئی پوری تا ہی کھم بے لگن دے بار و بار نیر دے ہوتے ٹرانس فارمر جڑا ہے صوفی نظیر دی دکان اگے تری ویدہ تے بڑی بڑی مہربانی ہونا دی جنہ اپنے قیمتی تیمی جو کٹ کے تیم کٹ کے تے ایتھے آئے نے آ کے ویکیا نے موقع موقع ویک کے تے سروے آئے نے سروے کر گیا ہے انشاءاللہ جون سروے پاس سندہ ہے تے ایک کام جڑا ہے کمپلیٹ آئی دا یہ سب تی ضروری اس واسطے کہ امیر اپنے کام کرا لیندے نے غریباں دا کو نہیں کراندا یہ ساڑے نار دو سو کار ہے یہ انہاں واسطے جڑا ہے ایک کام سارا کرایا جا رہے ہے تاکہ جتے امیر سلطان لیند اٹھے غریب بھی لیند تے بڑا بڑا میں شکریہ بجات سے انشاءاللہ صاحب دا ادا کرنا اللہ انہوں نے خوش رکھے تے یوٹیوب آقصہ چی یوٹیوب چینل آنے انہوں آباد تے شاد رکھے تے اسی انہوں نے شکریہ ادا کرنا ایک اور چیز ساڑے سامنے ہے کہ مین پائے جلے بنے نو دا رستہ کچھ ساڑا رہ گئے ہے سکولہ پائے جلے مسجد تک اور وہ بھی بڑا ضروری ہے اور انشاءاللہ بہت جلد موئین صاحب ساڑے پینڈ دو نہرہ نکڑ دینے ایک اپر جلے میں دوسری گجرات برانچ ہے گجرات برانچ تے جڑا پوڑے وہ گورنمنٹ نے یعنی محکمہ نہر نے سانو لگنٹی روک دیتا ہے کہ پوڑ دی منیاد ختم ہو گئی ہے اس واسطے میں شاہ صاحب سجد فیض العثم صاحب نار گزارش کیتی کہ سانو دکھن اور پوڑی کہنے دینے یہ دے پوڑ بنا دیو تاں کہ اسی اپنیاں ٹریکٹر ٹرالیاں یا پتھا دھتا جے کوئی بھی ہندہ ہے اس سارا اسی رستہ ہی دھتی بنا دیے شاہ صاحب نے پندرہ لکھ دا چیک لیتا ہے میں انہاں کہا کہ اے چیک کے تے پوڑی بنا دیو او مندوری باس تے گجرات منڈی جیلم میں کافی کچھ کی تیے تے انہاں آخری مرائل لیچے فیالہ پڑ گئی ہے انہاں صرف انہاں سی لبنے تے اسی پوڑی دا کام شروع کر دینے تے اے کھوکھرا بودو آر دی دوان بلکہ پنجھن دیوی اتھو تی رستہ جاندہ ہے تے اگو موجیہ دے چیلیا یوں جا کے لگ دے تے اے شاہ صاحب بنا رہے ہیں انہاں دا بہت بہت شکریہ اللہ انہاں خوش رکھے تے اس سوام دیا دوانا لیندے رہے ہیں تے اگو موجی لیندے رہے ہیں اس تیلاوہ تیو والای لوکڑی ہے ایک سارے لوک تی بار اتھے بہت خاصتہ لیا ہے میں اپنی جی بیچو اٹھا سٹا کے وینیاں بنایاں نے بنا کے انہاں شارہ نے گراند دیتی پندرہ لاکھر پییا تین گڑیاں لوک بڑیاں نے تے او جڑی ناڑیاں بڑیاں ہوں انہاں نے بیچوی کنکریٹ کرای ہے باقی انشاءاللہ میں بشرت زندگی جتنے غریب آدمی نے یا جڑیاں گڑیاں بڑناڑیاں نے جڑے کام ہونڈاڑے نے انشاءاللہ اللہ دے حکم شارہ نو کہہ کے مہین اختر صاحب نو کہہ کے تے سارے کام پایا تکمیل تایب بچانے دوسرا پائی پرویش صاحب نے بہت بڑا کام کرایا ہے جڑا پتھر ایڈ تو لے کے کافی سارا ایریہ لمبائی بن دی اللہ تعالیٰ کنارہ نیردہ پتھر مندور چکا اس سے لگن واسدے انہاں نے بہت بڑا کام کی تا جب پتھر مندور کرا لیا نیردہ کنارہ باجیت ہے انشاءاللہ میں اپنے مرہوم میاں افضل اجاز صاحب جڑے کے اس دنیوں میں چلے گئے انہاں نے ساڑھے پینڈ واسدے بڑی اچھے کام کی تے اور خاص طورت میں میاں امجد صاحب دا امجد اجاز صاحب دا زیادہ مشکول ہیں کہ ساڑھے کام قرآن ویسے صاحب تو مین رول ہونا دون دیں اور اللہ دے فضلنا ساڑھی بہت ہر کام امداد کر دیں ہر کام ساڑھا انہاں لی پچھوں طاقت آئے تھے ساڑھے ہو رہے تھے اور پھر آپ بھی دیں اللہ دا شکر ہے تے چنگے بھی دیں تے اسیب انہاں بڑا بڑا مشکول ہیں میاں امجد صاحب دے سپیشل اللہ پاک سید دے تے زنگی دے میاں امجد صاحب دے میاں اختر یاد صاحب دے اللہ پاک بسم اللہ الرحمن الرحیم سب تی پہلے اسی شکریہ دا کرنے ہیں کہ اے چینل یوٹیوب پہ لیندہ آقصہ چلیندہ کہ انہاں نے ساڑھے نال تاون کیتا اور اے جڑھا دوسرے نمبر تے میاں اختر یاد انہاں نے بڑی نیکی کیتی اور میر بانی انہاں دی کہ جڑھا انہاں نے ساڑھے رستے گلیاں ساسترے بنائے نے تے انہاں نے بہت میر بانی نال جڑھے چودری پر وید اختر تے میاں عبدالکریم صاحب اے جڑھے انہاں دی میند دیاں سارے جڑھے نے پھالنے تے اسی بڑی میر بانی نان دی تے شکریہ دا کرنے ہیں تے شاہر انہاں بہت زیادہ شکریہ دا کرنے ہیں کہ جنہاں ساڑھے نال تاون کیتا ہے تے آئندہ آسی میں انہاں دی نال جڑھے تاون کرنے دے تے اے وی ساڑھے نال جڑھے وہ قریب تے قریب رہنے دے میر بانی شکریہ حق سچ نیوز چینل حق سچ سوشل میڈیا جہاں سنسنی نہیں ہوں گی خبریں معلومات سے بھرپور تجزیے وہ بھی آپ کی سنگل کلک پر آج ہی وزٹ کیجئے ہمارا فیس بک پیج اور سبسکرائب کیجئے ہمارا یوٹیب چینل حقیقت سے باخبر رہیے حق سچ یوٹیوب چینل